نعرہ تکبیر نہیں کر سکے تو اڑے کو دعا لینے آستے نوجوانہ کو لداد لینے آستے اس خالق دنا چاہ رہے ہیں جس نے چودہ معصومین سجدہ کر کے فخر محسوس کر دیں مہربانی خصوصاً بزرگوں کو دعا لینے آستے بابا جی گل سننچ مل دیئے کہ رزق نعمت ہے اولاد نعمت ہے اگر رزق نعمت ہے تو رزق بھی کافران کو لبڑھا ہے اولاد نعمت ہے تو اولاد بھی کافران کو لبڑھئیئے یہ نعمت ہے کہ میں جو پاک سینڈ دے حرم تے سجدہ کیتا ہے اپنے بزرگوں کو انہوں سبق سکھے آئے اور عقیدے دے نال پڑھن دا دیا اپنے عقیدے دے مطابق جرہ سینڈ دے میں انہوں تا کیتا ہے جرہ پروردگار نے اپنے نور تو آل محمد تو خلق کیتا ہے اور ہر علی ان ولی اللہ پڑھن نالکتے نعمتہ مانگو نازل کیتا ہے جنہ بندیاں آل محمد دیاں نعمتہ ملیاں کوشش کرو اپنے خالق دے خالق دنا ہو چاچا نعرہ تکبیر میرے بانی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ و سلام اترہو نعرہ حیدری یا علی علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات تمام مومنین دا اس پاک بارگج تو رائے قبول مجھر فرماو توڑے سارے ماہ سے دعا مانگ رہے ہیں توڑے حق بند ہے دعا واستے ہاتھ بھی چاہو تو آمین میوچی آکھو چھے میں بادشاہ دا فرمان مومنین کسے پاک مقام ترال کے بیٹھے ہونے کسے دعا دے آمین آکھن اللہ اس دعا نو رد نہیں کر دا اپر خلوص صفیمات میں چھایا واجب الہترہ میرے بزرگان دا توڑے تمام مومنین دا ٹور آیا میں حقیر غلیز دینوں کری میرے تو پہلے پڑھنے لی پڑھائی میرے باد پڑھنے لی پڑھائی ساڑے وقت دے بادشاہ اپنی بارگاہ چھے بات انشمار فرماو بس دے رہنو ویڑے آباد رہنو گھر دے تھا ذکر امام حسین علیہ السلام ہندہ بیماری کربرا دا مومن بیماری ناکہ سجادی نلائن پاک دباستہ مالک شفاء کاملاتہ فرما جڑے مکروز ان کرزدار ان امام الرضا باچھالی صلی اللہ علیہ السلام دے خزانے چھو اتنے دے اپنے کرزے ادا کر سکرے تخصیصی دعا منگو اس ظالم دور چھے مالک کسے مومن نوں کسے کمینے دا مہتاج نہ کرے خصوص بالخصوص میرا بھائی مولاد بہترین مدہ خانے مالک ایک اتنی بڑی دعا مندلگا باہر کھلوتے اندر بیٹھے جڑے آمین آکرے نے سجاد بھائی اس دعا دا تعلق آمین دے نالے چاچہ سائیں جتنی اچھی آمین آکھ سو تنی جلدی دعا مستجاب اسی مالک ہر مومن نوں ایسے سال مظلوم کربلا دے حرم دی زواری نصیب فرما گئے سارے دعاوں دیکھ دعا مالک اسی وارث رکھ دیں ہم بیوار سنترہ جی رہے ہیں ساڑے حقیقی وارث ساڑے مالک ساڑے بادشاہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلدہ دے دو فرما اپنے میرے بادشاہ دے ظہر واسطے ایک محبت بھری صلوات پڑھ دے سارے انتہائی شکریہ ہائی جات نوکر شروع کرنا جی اگر سب دی طبیعت ہے میں تحدی سے نعمت پڑھ دینا بزرگانوں سبق سنانا نوجوانہ باستے پڑھنا سارا اندہ دل لے کہ اس نماز دو باجمات ادا کری تے کہ اس طرح دی صلوات پڑھو کہ دعا ما دی قبول یہ دائے ساسوں میں لگے عوض باللہ من شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اپنے راز کو ظہرہ کا لال کھولتا ہے جس علاقے جی پاڑے ہیں توڑی سماعت بہتر جاننا کئی ایسے چہرے نے جڑے جانے پہ چانے تشریف فرمانے نوجوانوں کو لو دعا لینیے داد لینیے تھوڑی عواض اس طرح دی کر دو تاکہ پچھلے حالوں نے سمجھ آجے وہ انہیں سمجھ نہیں آرہی خصوصا دعا لینے سے توڑے کلو کہ جب اپنے راز کو آئی جی ظہرہ کا لال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے ایک دو تن جتنے ہاتھ تو اٹھیں نونات نظر بھی پہیئے اونا واسطے باقی جملے نے توڑے کو دعا لینی جب اپنے راز کو ظہرہ کا لال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے اور سنا کی نوک پہ شبیر نے بتایا ہے کیا بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے بولو جسدہ علی امام ہے مالک توڑا سلامت رکھے آج صاحب چونکہ قبول مجلسے توڑا مالک سایہ سلامت رکھے توڑی دعاوانے کئی بندے ہاتھ اچھی آئے کئی ہاتھ اچھے نہیں لے آسکے تسی داد دا ہاتھ خالی چاہدے ہو میں سو ور ہی پڑھاں گا نوکروں توڑا بابا جیس داد دا ہاتھ خالی چاہدے ہو حسین بادشاہ دی کریم ماں خیرات رکھ کے واپس کر دیئے بازن جڑے بندے ہاتھ نہیں چاہا سکے اونا بندے آستے کے اٹھا کے ہاتھ دینا جو سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے بول سکتے بولو حیدری حلالی یاد رکھتا ہے 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 جڈہ سونا میں نوکہ آگے توارڈہ نوکہ آم میں سو ور ہی پڑھنگا میں نے دعا ہے توارڈی بزرگاں دی اے میرے بزرگ نوجوان تصیف فرمانے ماتمی ایک توارڈے کو لے سکھی چیزے آج صاحب علی بادشاہ تھا نہ آوے اور بندے دے چہرے تھے مسکراہڑنا آوے ناودی شکل چنگی لگ دی یہ نسل چنگی لگ دی کئی ایسے بندے نے بابا جی جرے یا علی کیا ہی نہیں سکے اگلے مصرین چونہ تا تعرف کرامنگا توارڈے حکم نہیں تعمیل کر رہے ہیں کہ جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے اور سنا کی نوک پہ شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے کوارڈی کیا بات ہے سجاہ سب میں عقیدہ پڑھا لگا بابا جی دی مقبول مجلس سے بزرگانو اس بندہ دی چہرے دی زیارت کران لگا بابا جی جی رہ تین ٹائم دی روٹی کھاندہ بھی یری بادشاہ دے صدقے ہے اور پھر نہیں بول دا او جانے بھاجن تیلی بادشاہ جانے میں علی دے علی پتر دا ایک فضائل دے تانو ایک ستر سناون لگا میں دیکھنا کیڑا بندہ جاغ دا بیٹھا ہے یا کدہ ذہن ستا ہے دعا لینی توڑے گلوں میں آخر ہے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے سراب دست جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے سراب دست جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا بغیر بازو جو پرچم سمحال سکتا ہے اسی جو پاڑی دعا ہے جیو اللہ محمد واجل فرز آلم مالک تو انہوں سلامت رکھا پڑھنا آکر آن سو وریہ کو سب دیت بھی تے پھر پڑھ دیا چاچا جی تو انہوں سبق سنانا ہے پڑھنا نوجوان ناواز تجھے تو آڑے حکم نہیں تعمیل کرنگا بات چھا دا فریرہ ہوں دا اتے اس تو اتے پنجا وڈی دو کنال دی کوٹھی ہوئے اتے ماشاءاللہ لکھیا ہوئے کولو لنگ دے سی بھی ماشاءاللہ کہکے چل جانے یہ سونی بڑھی ہے اکیدیا لے بندیاں گل کر لگا توجہ کرنی ہے چھوٹی جھوپڑی ہوئے اتے غازی دا علم لگا ہوئے دوروں جھک جانے دوروں جھک جانے ہی جائے گا کیوں چلا ہے جیت کے کربل سے رک نہیں سکتا علم عباس کا جنہ دے ہتھلے رہ گئے انہوں نے نصیب اپنا علم عباس کا ہر گھر پہ آ ہی جائے گا چلا ہے جیت کے کربل سے رک نہیں سکتا علم کی ذات کو اب تک جھکانے والوں سن لو اسے تو دیکھنے والا بھی جھک نہیں سکتا تھوڑی کوشش کرنی ہے یائلی نہ کو نہ کو کوئی ضرورت نہیں لیکن اے میں نہ بیکھو جو میں ادار منگن آ گیا ٹھیک ہے چہرے پہ مسکرات رکھیں میری جانے میں نے نہیں بتانا تو آپ کو کس نے بتانا میں نے ان سے بزرگوں سے سیکھا اور آپ کو بتانا کوشش کرنی ہے آجے بھی میارتیں پورے نہیں آئے اور آپ بچے لازمی بولا کرو میں سنے آجے ایک بزرگ کو لوں شید باچھا بابا جی مجلس چھوٹ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کامران بوتر جرہ بند دویں ہچا کے یائلی پوری طاقت نہ لاغ دہ اسنوں کو دی فالج نہیں ہوندہ اے اس دا کیدہ ہے تجنہ انہوں ہاتھ جڑے انہیں انہوں نے دا کی کریے ہر دیر دعا کرو کہ آل محمد دی عقید دی ولاید دی حد کڑی لگے دنیا علی نہ لاغ دے بھی کتے ہاتھ کھول کے بیٹھو کے تے بولے جائے گا توڑے واسطے دو لائنہ اوڈے بعد ایک سلام دا شیر توڑا میار دیکھنے آستے میں دیکھنے ہاتھ جتنے اٹھیں کاش او ہاتھ اٹھ دے اٹھ دے باچھا دے قدمہ تے لگن جرہ نہیں اٹھ سکتے اللہ کوشش کرے کہ اٹھ جانا داد لائنہ استنی توڑی توجہ واسطے آخر ہے کہ دیکھ کر دشمنِ حیدر کو یوں مہوے تواف چاہتے جی ایک فکر جے ایک سمجھ جے علیدہ منانالہ نے پڑ ہو سکتا ہے جاہل ہو نہیں سکتا جرہ بندہ نہیں سوچ سکتا اوہ دی اپنی مرضی ہے دیکھ کر دشمنِ حیدر کو یوں مہوے تواف کعبہ اس چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے پڑی کیا بات ہے پڑی سمجھ جو سلام جو مالک سلام میں نوک کروں توڑا توڑا نوک کروں امام حسین تانو سلامت رکھن زندہ و آباد رہو یا علی کہن علیہ السلامت رہن جڑے مومن بندہ مومن نل پیار نہیں رکھ دا پھر وہ مومن نہیں ہیں مومن دا حق بندہ ہے کہ اپنے بھرادی بدخوئی کسے کلوں نہ سنیں آپ کرنی تے منافقت چیز آجند نا علی والا منافق ہو نہیں سکتا بزرگوں کو دعا لے ناستے نوجوانے دے حکم نیتعمیل کر رہے ہیں توجہ کرنی ہیں ہاں علی دے یون نل خدا دے گھر تو بھی اے داغبت کا دے دا صاف ہو گیا علی دے یون نل خدا دے گھر تو بھی مومن بند کر کے اے داغبت کا دے دا صاف ہو گیا علی ہے یا جلی این گل نو سوچ کے دیوار کا بوچ شگاف ہو گیا مالک تو نسائے سے ناستے مالک تو نوزتہ فرماوے یا علی علیہ السلام جی ہو مالک زندہ ہو آباد رہو تو آڑے کو دعا لے ناستے شیر پڑھن لگا خصوصا سجاد بھئی توجہ مدتاتوں سی گھر خدا دا پر عظمت نہیں سی عزت بڑی سی جہاں تے پر عزت نہیں سی وجہ کرو باب علم نے جو رکھیا قدم ادامہ گھولیا نمازہ بولیا ایک آبہ قابل تواف ہو گیا جی ہو ہاتھ چاہ کے بسم اللہ جی ہو علی مولا علی مولا سارے رل کے علی 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 مدد یا علی علیہ السلام مالک تو انہوں سلام مدد رکھے نمازی چہرے عقیدہ لے بندے بیٹھے ہو بابا جی خصوصا توڑے واسطے اونا بندے واسطے توڑے واسطے خصوصا توڑے واسطے اور کوئی بولے نہ بولے اے چودہ بندے جی میرے نظر تھے سامنے نے اور اوہ نوجوان جی رہے مجلس دی زینت بڑی بیٹھے ہو شیر نہیں عقیدہ پڑھن لگا بابا جی اس شیر تے میں نوکر آجی میں توڑا نوکر آجی جلدی نہیں میرا دل ایک قوانٹیٹی بھی زیادہ ہوئے کوالٹی بھی بہتر ہوئے اور میں زیادہ تو زیادہ پڑھا تھکت نہیں بیٹھے سارے چاچا جی دعا دینا سے پتروں نے بول دینا کہ شاباش اے نہ کہہ دینا اے نہ پڑھا جی عقیدہ پڑھن لگا اور ہر بندے دی شکل دیکھن لگا اوہ دے بعد میں اندازہ لانا میں پڑھنا کتنا اے توڑے کو دعا لانی ہے لائن کہہ کے ہر بندے دے چہری دیجارت کرنی ہے اُترے محمد علی دی یہ ولایت دی خاتر مہربانی جتنے بندے چاہی دے سن اتنے ہی ملے نے نہ اس تو ایک واد ملے سکے ہیں نہ گھاٹ ملے آئے اُترے محمد علی دی یہ ولایت دی خاتر دنیا بڑی یہ ولایت دی تاعت دی خاتر تحت اس سرہ عرش اولاتائی مخلوق چون جو نہیں پیچھان دا اوہے حرام دا جیڑا علید بس خلاف ہو گیا علید آن نل مہربانی مہربانی سارے بولو جڑے چوپے نو بھی بولن جو کسی دا پر اوہے حرام دا پر میں دوبارہ پڑھ دوں توڑے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں سب دا دلیں دوبارہ پڑھا جس دا دل کر دائے اپنی پریشانیاں دوریاں کرنا اس سے دویں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال بولو اوہے دری اترے محمد علی دی یہ ولایت دی خاتر دنیا بڑی یہ ولایت دی تات دی خاتر تا تُس سے رہا ارشِ اولا تائیں مخلوق چون جو نہیں پیچھان دا اوہے حرام دا جڑا علید بس خلاف ہو گیا علید یون نل یا علی علیہ السلام مالک تو انہوں سلامت رکھے ایزتان دی من بخت بلند کرنا ایک فرمائی سے بہت زیادہ بھائی جن دی بھی ہے اوہے ضرور پوری کرنا لیکن ایک دل لے تو انہوں ایک قصیدہ ہور سناوا جی قصیدہ تو سناواں گا لیکن جڑے بندے یا بزرگ چپ بیٹھنے انہوں کو لو معافی مانگ کے میرے بات نہیں فرمانا جتنی نوکری زاکرین دے رہنے ہیں آواز نہیں آ رہی جے اچھا جی ہون آ رہی جے دراصل مائیک دے اتنی چڑھ جاندہ کئی مائیکہ چاہی کرنٹ بھی ہوندہ جے اور کئی زاکر پڑھ دنے وہ پھڑے جاندے تو میں جب میں پھڑے جانا جاما دور دور رہا قصیدہ توڑی خدمت چھ اردودہ قصیدہ الحقو ما علی وعلیر ماو الحق علی حق دے نہ آ لے جی ہو مالک تولو سلام مت رکھے مہربانہ قرآن مجید دیکھ ایک آیت ہے سونتا لگو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی ہو سارے بولو قرآن مجید چیئے کہے تھے یومہ ندو کلہ اناسن بے امامہ دیارے معاشر ہر سکس اپنے امام دن آتے سڑیا ویسی با جانا کچھ لوگ آگ دنے کے ماں دن آتے سڑیا ویسی اللہ نے دماغ تو جالل آئے شناختی کارتے دنیا تے نہ پیودہ نہ لگایا ہوندہ ہے تے معاشر جا دنے ماں دن آتے مہرانہ کے مستور تے چھپی ہوئی شاید نہ آئے پھر سولت الحمد ویچے کے اہدنہ سراط المستقیم ساڑے شیعہ علماء ترجمہ رکھ دنے کے قائم رخ سانو سیدھے رستے تے اوہ ترجمہ کر دنے کے بھی خاص سانو سیدھے رستہ اے رستہ ہے کڑا اے دے ٹرنا کڑا اکھا ہے میں کسیدہ توانی نظر کرنا گا ہائی جا سارے دی رائے حق کا بہت ہے کٹھن راستہ رائے حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لئے رانما چاہیے رائے حق کا بہت ہے کٹھن راستہ اس حالے سواب دی مجلس ساستہ چونکہ اس حالے سواب دی مجلسے بلندی درجات دی مجلسے اس ورسے کسیدہ شروع کیتا ہے رائے حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لئے راہ نما چاہیے مصرہ علائے شیعر پورا کرنا چاہنا رائے حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لئے راہ نما چاہیے راستے کے لئے رانما چاہیے رائے حق کا بہت ہے کتھن راستہ راستے کے لئے رانما چاہیے خلد کے راستوں کو جو جانتا خلد کے راستوں کو جو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے جیو زندہ سلام یا علیہ السلام سانون ڈرائے ہویا ہے کبر بڑی اندھیری جگہ ہے کبر نے پھین دینا ہے سجدیاں پسلیاں کھبے کھبے دیاں سجد اتنی اتنی موٹیاں کتابہ لکھیں موت کے بعد کیا ہوگا کبر کا عذاب روحوں کا سفر تسویے ڈر ہے دینا میں ایک حدیث سنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آئیشہ کالت کالا رسول اللہ لے آلین یا علی حسبو کا لائسل محبے کا حسرت اندل موت ولا واشتن فلقبر ولا فضل یوم القیامہ بی بی آئیشہ راویاں ہیں سچی راویاں ہیں او فرمان مجنب سرور کائنات کونوں سنے ہیں او نکھے یا علی تیرے واسطے کافی ہے تیرے کسے محبن و موت ویلے کوئی حسرت نہ ہو سی معاشر چے پچھ کچھ نہ ہو سی قبر چے حساب نہ ہو سی فرانٹ آنے ہیں ضرور بول لیں سانو جو ڈرائے ہویا ہے جتنا میری سمجھ چاہ سکیا میں ہی جان سکیا قبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں مارفت کے سیوا کوئی سپنا نہیں قبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں مارفت کے سیوا کوئی سپنا نہیں وہ بہت ہی اندیری جگہ ہے جہاں کوئی آوے نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لاہد میں علی آئیں گے تم سے ملنے لاہد میں علی آئیں گے بولو تنہا ہی میں اور کیا چاہیے بہر بہت ہی بہر بہت ہی یا علی 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 جس ویلے دی اپنی نوکری توڑی نا رل کے بادشاہ دے علم تے دے رہے ہیں کئی بندے اپنے ہاتھیں چھڑتے نہیں پتا نہیں ٹھنڈ لاغ رہی انہوں نے گرمی چھ توڑے واس تے ایک شہر ہے ایک جانگی چلی بادشاہ دے مدے مقابل آیا امر ابن عبدہ خدا اس سے لانت کرے چلو یا علی نی کیا جاننا لانت تے ہو چیہا کھو سامنے آگے تھے یا علی بار کر علی بادشاہ دے کے فرمایا میں نو سجان میں علی علی کدھی کسی تے پہلا وار نہیں کیتا میرا وار کہہ رہے خدا ہے وار کر مدہ درے دل چی کوئی حسرت رہ جائے بلا تشبیح اس تلوار چلائی اس دی تلوار ٹڑ گئی دیکھ کے تھے یا علی بادشاہ میں سنے تسی بڑے سخی بادشاہ فرمایے کوشک آدم انہوں اپنی تلوار دے 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 ہو کئی بندہ نہیں سوچ سکے بابا جی نہیں پہنچ سکے میں ایک مثال دوا تسی پہ ہو جڑے بزرگ نے خصوصا دعا میرے حسرت کرنے آمین کہنا ہے تسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جڑے بندے ہیں جڑے انجمنوں دیکھ رہے ہیں باہر جا کے ہو جائے انہوں نے ملے لڑائی اللہ نہ کرے مثال دے رہے ہیں مطلبانے واقعی باہر جا کے ہو جائے لڑائی میرے کو لوہے اتھے تکرے کہ ڈانگ ڈنڈا لمبا چنگا ایک انکامنا نسی ترنا لڑاں لڑاں گے ڈانگ تو سانو دے دے میں ڈانگا بولو تو صحیح میں سیر پڑھوانا جے لیکن اس میں مردی عظمتی قسم ہے جی ہو اس میں مردی عظمتی قسم ہے توڑے میرے نہیں کائنات دے میرے المومنین نے کلمہ نہیں سوچا تلوار سے پاس سر دی تی چا چاندہ رہا چاندہ رہا زور لاندہ رہا تلوار نہ چاہیے دیکھے دے یا علی بداہران میری تلوار توڑی تلوار زیادہ وزنی ہے اے چاہی کیوں نہیں جاری علی باچھا دیکھے کرمائے تیری تے میری تلوار چاہ بڑا فرق ہے آدھے کیا فرق ہے باچھا دیکھے کرمائے تیری تلوار تینلوہار نے دیتی ہے تے میری پروردیگار نے دیتی ہے جیو آپ ج pant یا علی آدھے کوئی خاص فرق تاں ہویا توڑی بندے مار دیئے میری بھی قتال کریں دیئے اے کوئی خاص فرق تاں نہیں علی باچھا دیکھے کرمائے ایک اور بڑا بڑا فرق ہے آدھے کیا فرق ہے باچھا دیکھے کرمائے سنو تیری تلوار اہی میں چل دی رہน دیئے اہی میں چل دی رہن دیئے مگر میری تلوار سات نسلوں میں پہلے یہ ہے جھاکتی ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا مالک تلوار سلامت رکھے امام حسین تلوار سلامت رکھنے صبح دی مجلس شروع ہے میں نے یہ کہیں جے تُس ہی تھاک گئے ہو اچھا جی اچھا جی ہاں محمد کے شہر میں چونکہ تواڑی یہ قبول مجلس ہے نظر آ رہی جے اندر روحانیت سعیدہ بزرگاں دعا کرنی ہے تو اٹھی دعا نال آمین ہوئی گی تو گل منظور بھی ہو جائے گی آمین جدا اچھی آکھنا اللہ جدا ذکر آلے محمد سے بول رہا ہے ایسے سال چلا جائے محمد کے شہر میں جدا موت رہا ہے جدا بولنا پسند نہیں کر رہا اللہ قدی بھی نہ جاوے محمد کے شہر میں کیوں آکر ہو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں ایسے دیکھ رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آکر ہو رہا ہے محمد کے شہر میں توبہ قدر کھلا ہے محمد کے شہر میں اے حسنات دے الفاظ نے جیو پھر میرے بانی فرمانی ہے نعرہ مارن دی کوشش بھی نہیں کرنی تسی سمحال کر رکھو کسے مشکل بھی لے کام آسی آو میڈے ساما توبہ آلی بھالیاں دی قبول ہون دی یہ جس دی نہیں قبول ہون دی عزدہ تعرف کرامہ محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں قانون مصطفیٰ کا دنیا میں توڑ کے مولا علی ولی کے دامن کو چھوڑ کر مولا علی ولی کے دامن کو چھوڑ کر مولا علی ولی کے دامن کو چھوڑ کر کس موں سے جا رہا ہے محمد کے شہر میں آپ جیئے کسی جیئے زیادر محمد کے شہر میں اللہ علی وآلہ ڈالی یا علی علیہ السلام ایک میرے تحسان کرو جرے نوجوان ہو اپنا بھرانہ ہو کر سمجھ کر جرے بزرگ ہو اولاد سمجھ کر کے اوئی کری رل کے نعرہ مار کے بکھی ہوندہ کیا نعرہ ہے لطفہ ہے جناب اینج نعرہ کیوں نہیں مار دے ایزی لوڑا لے نعرہ تو پرہیز کرو آو تو انہوں ڈسانا چانا شیر پورے پڑھنے نے اس باس سے اگلا پڑھنے ہیں مادر چانا اچھا جی پوری تو جو کہنی قانون مصطفیٰ کے دنیا میں توڑ کر مولا علی ولی کے دامن کو چھوڑ کر مولا علی ولی کے دامن کو چھوڑ کر قسموں سے جا رہا ہے محمد کے شہر میں مالک تو انہوں سلامت رکھے حیدری یائلی 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 بندے پھر تسیچ اگلے چپ رہے فرنڈ تے بندہ سوے تے گھڑی بھاج جن دیئے آو اپنی گھڑی بھچاوڑن واس تے ایک حج کاران دنے بابا جی پھنے پھنے سارے تازے تازے حجی حج کر کے آئے نے زیرو میٹر حجی توجہ میرے پاسے کرنی ہے تو آٹے کا خصوصا دعا لینے آستے مہربانی فرمایا کرو اپنے واسطے رزق دے اضافے آستے بولنا میرے واسطے نہیں ایک حج کاران دنے ایک حج پتہ بھی نہیں قبول ہے کہ نہیں دروازے تے اپنا نہ چھوٹا جا ایٹا ایٹا پڑھا لخال اندنے الہاج اس حاجی دا تعرف کرا محمد کے شہر میں کیا بات کاری محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں آپ کے دیکھنا کہ علیم علیہ پڑھ کے نہیں بول سکتا اللہ نے دیکھا کھولا کیسا یہ راز ہے اللہ نے دیکھا کھولا کیسا یہ راز ہے جس حاج پر نبی کی بیٹی ناراض ہے جس حاجی پر نبی کی بیٹی ناراض ہے لعنت کمارہا ہے محمد کے شہر میں تسی قبر آگے میں تھلے چلا گیا ایک دم چپ کر کے سارے اگلا شہر پڑھا تسی قرال کے سلوات پڑھو سارے حضرات مالک تو انسلامت رکھے او ایک لونگ مارچ کریے صرف ایک تسی بولے ہو جیتے کسے سیاسی بند نے کیا اندر سارے نے کہنا سی چلنے آج یہ سی بھی ہاتھ چھوڑ دو یار میں صبح تک کہہ رہے ہیں تو انہوں گرمی نہیں لگ دیجئے توجہ کرنی یہ لونگ مارچ کوئی سیاسی نہیں چاہی دی لب بیک یا حسین علی لونگ مارچ بزرگ صدارت کرن سید اگے اسی سارے پچھے ایک ملک کروز کریے اسلام آباد نہیں جانا کراچی نہیں ڈڈانا ڈریکٹر مکے چلیے آجن نہیں بولے تو اسی ڈارگیوں کی کامرہ نے تو مدینے لیا کے چلا میں نپاہ دیا پریشان نہ ہو تو آڈے ہاستے کچھ کرا لانگے کوئی انتظام ہو جائے گا ایک ملک کروز کریے مسجد نظر آئے مسجد منار نظر آئے پتہ لگے اللہ دے گھر دی شبیئے اگلے ملک جائیے چار دیوازے چاہ مجلس ہوندی ہوئے ہر مومن یا علی کہنا ہوئے مومنہ تنا کئی بندیاں تنا چپنا بیٹھا ہوئے پتہ لگے حسین بہا چھدی جاگیرے مکے پہنچیے حاج کریے توڑے میرے توڑے جتنے بول رہے ہو ہر بندے دلی ترجمانی کرنے لگا محمد کے شہر میں ایک خواہش محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں غاسب فدق کے سارے دکھانے کے واسطے ہیں عباس کے علم کو لگانے کے واسطے ہیں عباس کے علم کو لگانے کے واسطے ہیں مہدی بھی آ رہا ہے محمد کے شہر میں محمد کیا بات مالک کانو سلامت رکھے ایک بالکل نمی نات مشہور ہوئی سی میں سجاد بھینوں کیسے میں پڑھنی ہے اے حکم دی کو اٹھے تمیل ہو گئی اے سارے ذاکرہ پڑھ رہے ہیں بابا جی انہیں لیکن جی میں نہیں لکھی ہو جی میں نہیں پتا ہے کیونکہ پڑھ ہی میں آ رہے ہیں آجے جی تھے ذاکرہ اندھوں نے تھے میں پڑھ دا ہی نہیں کیونکہ اللہ اندھوں نے سارے میں گھر بیٹھا تو سیڈے پریشان کیوں گے ٹی وی کون گیتا اپنا میں کہ چلو کو خبران دیکھا اے ٹردے ٹردے ایک چینل آج کل کے بالان رکھے ایک نات تھا مدنی چینل میٹھا مدنی اے ایک نات اوزے چلگی اوہ بڑی اچھے لگی دل لو اوہ تیسی کہاں ہاں تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ توسری سنی جی جی نے چپ کر کے انہاں نہیں سنی تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میری بابا جی اندروں روح نکلی جے اردی اردی پہنچی جے نجفے اشرف باچھا دے قدم بوسی کی تھی اوہ تو ایک دکل باب ہویا باب علم دے در تو ایک جھونکہ آکے میرے روح دویچ بجا اوہ فوراں واپس آئی میں کلم دی ٹیک لئی ٹیک سیدھا لکھیا گیا ایک نات لکھی گئی تو آنو سنانا لگا جوڑے بالکل حیران ہو بالکل چپ ہو میں اپنا کی داد اصان لگا اے چیز چاہیے دیئے جتنے بیٹھے ہو اوہ میں اٹھسانا جانا اوہ اس بھاجن سونی لکھیے لیکن میں آکھنا جانا تیرے حسنین دا صدقہ میں کھاوا یا رسول اللہ تیرے حسنین دا صدقہ میں کھاوا یا رسول اللہ تیرے حسنین دا صدقہ کھان دے ہو پوری تاغتر حض بلند کرو حیدری تیرے حسنین دا صدقہ میں کھاوا یا رسول اللہ تیرے حسنین دا صدقہ دکھا ماں یا رسول اللہ لا تیرا میلاد مجلس وچ سنا ماں یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام یا علیہ السلام یا علیہ السلام یا علی یا علی جتنے سننی شیعہ تشریف فرماؤ اور میٹھ سانا چانا سارے ایک کو جے سارے ایک کو جے اے تھے سوزی زا کر نہیں رال دے حرام حلال نہیں رال دا ہے جے مراد منتے بے مراد نہیں رال دا گورہ تے کالا نہیں رال دا سورہ تے سالا نہیں رال دا جیڑے بالکل چپ کر گئے ہو گونگا تے زبان آلا نہیں رال دا ان اللہ جنہ زبان دیتی ہے علی دے صدقے بولن چے او ضرور بولن اور میٹھ سانا چانا سارے ایک کو جنین بائی لڑائی نہیں ہے میٹھ سانا چانا جنا من کل تم اولادا تیرا خطبہ پلایا ہے جنا من کل تم اولادا تیرا خطبہ پلایا ہے تیری دینوں ستایا ہے اندہ بوہا جلایا ہے تیری دینوں ستایا ہے اندہ بوہا جلایا ہے کمیں حق نال او نانو ملاوا یا رسول اللہ ملاوا یا رسول اللہ ملانت رات دن او نات پاوا یا رسول اللہ ملاوا یا رسول اللہ ملاوا یا رسول اللہ ملاوا یا رسول اللہ پچھلے بندے ہیں جنہیں یا علی نہیں آکھی کوئی ویر کوئی سارے نال توڑا ملاوا یا رسول اللہ اس پاک جگہ تے کھلو کے اس یقین نہ بیٹھا کرو کہ بادشاہ بھی نہیں تو چودہ بھی تشریف فرما رہے ہیں جی پڑن لگا جی پڑن لگا گا سیدھا جتنے کھلو تو ہے بیٹھے ہو یا جا رہے ہو یا سن رہے ہو ایک چنگا مشورہ کسی کو لو ملنے ملنے سیدھا ہے ایسا رہی جی میں چلو مثال دے ماں میں کہا بابا جی میں گڑی لیلنے کا ایک سال آئی توسی کو نہیں پوترا سی ترے بڑے ہیں تو گڑی جی لے لیں انہیں بریکہ چنگی ہیں انہیں پانچ لاکھ خسی نال دیں گے مشورہ ساڑھا میں نے مننا چاہیتا ہے بولو تو صحیح جو رہے کھلو تو ہے بیٹھے میں تو انہوں مشورہ دے کے دیسن لگا چنگا لگے تھے مان لینا ہائی جہا دسا ہاں نارا جو میرے پیر داحت چاہ کے لائے گا اس بار گا چو جھولیا او بھر کے جائے گا آہ نارا جو لائے گا اس بار گا چو جھولیا او بھر کے جائے گا آہ نارا جو میرے پیر داحت چاہ کے لائے گا اس بار گا چو جھولیا او بھر کے جائے گا آہ نارا جو لائے گا او ہی جنت سجائے گا ہم ان کرتے لانتا جیڑا دن رات پائے گا اس باہر گا چو جھول او بھر کے جائے گا ہو یہاں حق باطل دیا کئی جنگا او جت لگائے میدان وغادہ کی تے قتل جوان جوانانے اے شیوہ مڈہا دا او جا پچھلے کل علماء تو اے کوئی کانو ننیا دا ہوئے قاتل چونتیاں سالا دا مقتول ہوئے چھے میں نوکنا کوڑا امام حسین تانو سلامت رکھے قربان جوان جدہ سنونا مسائل سنو رہے جدہ سنونا فضائل سنو رہے مالک توڑا سایہ سلامت رکھے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دبے فضائل اپنی مرضی نہ سنے اے آنسو قبول اے آنسو تے خوش قسمت اے آنسو آتے نا سینڈ پاک زہرہ سلام اللہ حدیم ہو رہے جدہ بندے نہیں رو سکرے نا اوہ ہائے ضرور کیتا کرن چون پردے چون سینڈ آئی بیٹھی ہوندی گئے جدہ کو مومن رو بھی نہیں سکتا یا ہائے بھی نہیں کر سکتا اوہ دی تیرا قصور نہیں تو میرے حسین نوڈٹھا جا کوئی نہیں نا روناوے جھکہ سر کر کے صرف اتنا سوچ لو وس دے انتے عرش تو کپڑے آن دے اجڑے انتے کبرہ نال کبرہ نیسو رہ لیا اور بابا جی دروانا لی گلے پترہ دی نہیں دھییاں دی کبرہ نہیں رہ لیا آپس سے کوئی شام چلی گئی ہے کوئی کمدیاں پہاڑیاں چرو لکے مر گئی ہے کوئی ساڑی لاہور آکے مہمان بڑھ گئی ہے میں بزرگوں کو معافی مانکے جل دکھے تو معاف کر دینا اے ہی بند میں بس فیر پڑھنا ہے میں نوکہ نہ توڑا بس اے ہی بند فیر پڑھنا ہے سینڈو باب دو موتیاں دی ماہ قربان جا مجنہ آئی کی تھی ہے سینڈو باب دو موتیاں دی ماہ امرہول کیس مالک تو انہوں اترانی خوشیاں بکھ رہاں نصیب کریں جیلے کوکہ مار کر روندے پہ ہو جیلے وین کر کر روندے پہ ہو امرہول کیس میں دوبارہ پڑھ دینا جی ہوئیہ حق باطل دیا کئی جنگہ ہو جت لگائے میدان بغادا کی تے قتل جوان جوانانے اے شیوہے ہو جا پچھلے کل علماء تو اے کوئی کانون نیادا ہوئے قتل چونتیا سالادا مقتول ہوئے چھ چھ ماہ امرہول کیس بھیجے کنیزہ نو جاؤ میری دھی کو سڑ ڈاؤ میرا دلی آج میں اس نو اس دا جہیز بھی خواہا اے گلہ توسی بہتر نہ سمجھتا جنہیں پردش میری یہ بہنہ بیٹھیں نا دھییاں بیٹھیں انہوں پتہ جنہ پیکے گھروں جہیز ملدے نا بڑا پسند ہوندہ بھجن کنیزہ آئی ہیں بابا جی دل لکھے تم آف کر دینا توڑی عبادت آستے سرے وضاف سے آستے گل کر لنگا سجاد بھئی دل لکھے تم آف کرنا کنیزہ آئی ہیں چاچو جی رات دا بھیلہ ہے اپنی حویلین دے بچ کنیزہ حالہ پایا ہے دیکھے دی سینڈ ترے بابے تنو یاد کیتا ہے سرچا کے جملہ سننا سینڈ دا سینڈ سرچا کے دیکھے دی اپنے انصاف نہ دسو میں کدی بابے دے سامنے گئی ہیں میں قربان جا ہوا آئیے سینڈ تر دی بابے نے سلام کی تا جواب ملے آئے امرہ اولکیس دیکھے کہ میری دھی میرا دل لے مطنو ترے جہیز بھی خاما یہ تیرے زیور ہے یہ تیرے نوکرانیاں دا زیور ہے یہ تیرے کپڑے آنے اتنی ہیں کنیزان دے کپڑے باری کھول بار دیکھے اٹھ گھوڑے تیرے نال تیرے جہیز جا سنے بابا جی ٹورل لگی ہے یہ آواز ہے کیا کہ میری دھی واپس آہن میرا دل لے تیرے خاندانی ہتھیار وے خاما لیکن کمرے چاہنے شیشے دا صندوق کھولے ایک تیر چاہیا ہے ایک کمان چاہیے دیکھ اتنا بچڑا اسنو تیر آدن اسنو کمان آدن تیر زید چپائی دا تیر نشانہ زانو لاکل آئی دا ہاتھ جوڑ کے دیئے بابا ایک گلنا تے پتران اڑا سیندیا میں تے تیری دہیا آدھا تُو جان دی نی جنہ دی تُو نو بڑھن جا رہی انہ دا سارا عرب دشمن مطا کسے موڑتے تنو چلا ونہ پہ جائے سائن دیکھے کہ بابا اگر ایسا موقع بڑیا انچلا سا ساری کائنات منصف ہو جاسی جنہیں حج تائنی رو سکے او دھیئے میرے مولادی او نو ہے میرے مولادی جنہ اب عرب دیاں دہریئیں چل دیاں نا ہمامہ چل دیاں علی بادشاہ اٹھ کے آپ کھڑکیاں دروازے بند کر دیاں حسن بادشاہ سامنے آکے حج اٹھ کے بابا میں نو حکم کرو میں کراں امام رو کہاں نہیں بچرا کہ جڑا اپنی نون دے چرے تے دھول مٹی برداست نہیں کر سکتا اوہ شرابیاں تے بغیر چادر تے کمیٹ اندی ویخدہ رہا ہے آگئی سینڈ جنابیل اسگر دنیا تے آئے دو موتی ہیں دی ماں بڑی ایک اس دھی دی ماں بڑی ہے جی دی زندگی گھٹا ہی دو کھڑھے رن میں قربان جوان جڑی سم دی نہیں ساری ساری رات علی اسگر بادشاہ دنیا تے تصحیف لے آئے جنابی فضا آکھے مبارک دیتی مولا مبارک ہو بھی خالق پتر عطا کیتا ہے ٹردے ٹردے سامنے آئے جتنا تُسر ہونا ہے جتنا میری سینڈ منظور ہونا ہے ٹردے ٹردے سامنے آئے جنابی رباب ہاتھ جوڑ کے رو بھئی ہے رو کہ دی مولا مبارک دے ایوز چھو کچھ نہیں مانگ دی گل پوچھنا چاہنی ہے امامہ کیا پوچھنا چاہنی ہے اس سینڈ رو کہ دی مولا گل ہے ہاں پوچھنا چاہنی ہے جڑا دالی اسگر دنیا تے آئے مولا ایک ہاتھ گل تو نہیں چیندہ مولا میں ہاتھ چین نہیں آئے چہرہ سرک ہو جاندہ میں نے رو رو کہ آدھا امامہ ہاتھ نہ لائے میرا گل دکھ دائے مالک توڑے بخت بلند کرے آدھن تو ماں مر ویسے لمبی کہانی ہے چھوڑا آئین کر بلاج امام حسین باچ سے استغاثہ بلند کیتا ہے ہے کوئی میں غریب دی نصرت کرنا اللہ میں صد کے جوان چھوٹا ہاتھ علی اپنے آپنے پینگے چٹھایا ہے جنابی فیضہ چاچا لڑ کنات دا ہلایا ہے سغرہ دے بابے گھوڑے دی باگ خیمے دے پاسے موڑی گئے دیکھ کیا کیا ہم حفیضہ تُساں بلائیا ہے شاہنہ کہ نہیں بولا میں نہیں بلائیا آئینہ علی اسگردی ماتین بلائیا ہے شاہنہ قدمہ تے ہاتھ لاکیا کہ میری جرت میں امام دے امتحان سے مخل ہوا لیکن مولا ایک لحظہ زین تو جھکو میں تو انہوں بلاؤں نہ لڑکھے نہیں آئینہ اس ممبر دی عظمت دی قسم امام زین تو جھکے ڈٹھا ہے دوبارہ بہن نہیں سکے زین دے ہمیں قربان جا ہوں مالک توڑی ہیں کوکا منظور کر رہے ہیں بہنیاں لے بیٹھو مالک بہنن دے پردے سلامت رکھے آ کے پتر بچنا کیوں بلائے یہ پیو دنال ہم کلام ہوئے دیکھے بابا کتھوں دا سولے میرے چاچے دیکھا تلاں کلو مرتا پیا مانگنا ہے آدھن بچنا کیا کروں بابا میں نو میں دان چلائے جا جن ترے چاچا گیا ترے ویر گئے کسے تلوار چاہیے کسے نیدہ چاہے تو کیے کرسے آدھا بابا میں پانی مانگ ساں بچنا کیوے پانی مانگ ساں آدھا بابا اسمہ دا حوصلہ ہے نا جس نو پتہ جانا ہے تے واپس کوئی نہیں والنا آدھن بولا ایک لحظہ رکو میں تنو پتر تیار کر کے دینی ہیں مولا توڑے دشمن چلا کے نا یاریں مطا سمجھن ماں کنو لکا کے لے آیا ہے مولا میں تیار کر دینی ہیں پتر نو لے آیا ہے وکھری چونچ لے گئے نا دو منٹ ہو اور میرے پاس دیکھنا تاکہ عبادت مکمل ہو اتنا رنی ہے میری سین چھوٹیاں بنائی ہیں چھوٹی جی تلوار چھوٹی جی دستار مکمل فوجی بنا کے امام دے حتہ جی دیتا ہے انہیں جملہ توڑے واستے نہیں ماما بہنے آستے جملہ ہے لیکن امام میں تورن لگے سین اواز دیکھا کہ مولا ایک لحظہ اور رکھ منجو آدھن کیوں پتر نو نام دان جلے جاؤں نہیں مولا بے شک لائے جاؤں لیکن اے میں نہ علی اسگر کو چاؤں اے میں چاؤں جو میں سین آڑیاں ماما چین دی گئے ہیں آدھن اس دی کیا وجہ سین اکیل دی دو وجہ نے ایک تے گرمی دا زور بہوئے میرا بھل جیا پترے توڑی گردن دا سایا میرے پتر تر ایسی دوسرا توڑا مو ہو سی کمینیاں دے پاسے تُسی میدان دے پاسے ٹردے ویسو جت تا ہی تُسی جان دے رہ سو میں پتر دا مو تڑے دی رہا سا امام پتر نچا کے توڑا بابا جی بے غیرے دے کے ادھن حسین قرآن کی دیا دا اس دی کائی نہیں ماننی امام دیکھا کہ ایک قرآن نہیں بے حیاء ایک قرآن دی چھوٹی جی صورت ہے ادھن کیا نا مولا فرمایا دو گھٹ پانی بے غیرے دیکھ کے ادھن پانی آپ پینے ہیں بچے دا بہانہ کرنا ہے توتہ ادھن ساڑے پین گیا لے بول دیں جے بچہ موہ پانی منگے سی دینے ہیں پتر نچا کے ادھن بچنا مانگ جڑی شاہے خیمے منگیے ترائے دیاں دے خوشک لب جاچا کھلے وین بلند گر کے ادھن اوہ لوگوں میں تساں میں ترائے دیاں دا تساں فوجہ چاہل چل مچ گئی فوجی ایک بے کو ادھن یارو دیکھو گھوڑے پہ پانی پین دیا اوہ دیکھو اٹھ پہ پانی پین دیا بچے کتنا پانی پینے ہیں ایک بے غیرے ٹردہ دوسرے بے غیرے دکھول ہے ایک تا کلام الحسین حسین دی کلام بند کر جب بچے کاری ہور پڑی منگیا ساڑھی آپس سے جنگ ہوئے سی ادھا کیا کرنا ادھا اسنو تیر مار ادھا اوہ بے ہے یا تیری دیکھ سغیری دیکھ اے اوہ تیرے جڑا جنگا چھ بھاج دے گھوڑے انو مارے ویند ہے ادھا تو تیر چلا میں انام دے ساں اے اس تیر ریچ پائے وط دھائے پہ ہے وط پائے وط دھائے پہ ہے ادھا کیا ہوئے اتنا بہادر جریئے بال کو لو ڈر گئے ہیں ادھا نہیں میرے نیڑے یا میں جس میں مارندہ ارادہ کرنا کدھی میں انو رسول نظر آندہ ہے کدھی میں انو بطول نظر آندہ ہے اے بے ہے آندہ ہے تو تیر چلا بہاں میں رسول نو لگے بہاں میں بطول نو لگے اس تیر زی چپایا ہے اچانک سین نو باپ دی تک بھئیے جلدی نہ لاکے اپنا پیکہ صندوق کھولے روکیا دی تیر کمان چاہے اس کمینے دے سینے دا نشانہ بڑایا ہے دوڑی یہ فضا جلدی نہ لاکے ادھا یہ سین جلدیا بھر جائی جنگ تے جڑ گئی آئی سین جلدی نہ لٹوڑ دی سامنے آکے ادھا یہ بھر جائی لڑن تو پہلے میرے دو سوال اندھ جواب دے دسا تو کہن دی دھیئے میں کہن دی دھیئے سین دے کیا کیا تو علی بات چا دی دھیئے میں مراؤل کیج دی دھیئے سین دے کیا دی دے ساتھ تو بہاد رے یا میں بہاد رہ سین ہاں جوڑ کے دی آلیا سین تو بہاد رے تیرا بابا علی بہاد رے آلیا سین دے کیا کیا پر جائی سن جے جنگ اور تاں تے واجب ہون دی میرے اکبر سوکھا نہ لاندہ جے جنگ اور تاں تے واجب ہون دی میرے کاسم دے ٹکڑے گھوڑا دے سمہ دے نال نہ رہ جاوڑا پتر پیارے میں پتر جوا دے نیا میں موجز نما دی دھییا حسین دے ہتھا تو چینیا فوجان چو رستہ لے دے نیا پتر نو لائے کے پیکے ٹر جا پتر جوان ہو سیا پتر نو گانے بنے میندی لاؤے سیڑے پاوے پتر دی شادی کرے سینہ کہنی لکھ حسگر ہون دے حسین تو قربان سینہ کے پھر لڑ دی کیوں ہے ہاتھ جوڑ کے دیئے میں تیر اندازہ دی دھییا میں جان دیا اے دہ نشانہ حسگر نہیں اے حسین نو تیر مار نا چاندہ سینہ کھا لڑ نہیں پتر نوہ کل مار روکیا دیئے وے لال گردن سدھی کرتیر پیونو لگ وے سیا اپنے پیون دیا تلیاں تے اٹھیا ہے اپنے کاتل نوے کیا دا ہے میں پانی منگی آئے او مجرم میں آ بے جرمے چل زہرہ دار اکشست سہی تیڑا ہاتھ پہ اکم دائے تیسی زخمی پیو سگرادا روکیا دنے سبھارے تیر نوہ آمد دے ہمیں صد کے ہمیں قربان جا ماں چل گیا کزادہ تیر ہاتھ نہ جوڑو جینا تُو سا ہاتھ جوڑ دے منو کربلا دیک منظر یاد آجندہ ہے چار سال دی میری سیڑ پیو دے قاتل دے کے منتہ گھر کیا دریئے نہ مار سڑا پردیش کوئی نہیں رہ گیا ہاتھ نہ جوڑے کرو میں توڑا نوکرا چل گیا کزادہ تیر شبیر دا بازو اسغردہ گل پتر دے پاس دے کیا دن راج کے پیتا ہی علی ازگردی وعد ہے یہ بابا بازو تا بچ گئے میری ماں تے نراز نہ ہوئے بابا جی بزرگا میں نے شاہ تسے پتر دا اے او مو چمیا باقی درد شبیر نبھل گئے اے یاد جوانی اے غازی دی کجھ اترو سید دے ڈل گئے اے نہ شب نہ موالے اکتریا تو کجھ حصے پھل دے ڈھل گئے ماں سوم نے سمجھے آہائیو پانی اے پتر نلائے کے خیمے دے پاسے آئین گومن ڈھوڑ بیٹھ پتر نلائے کے خیمے دے پاسے آئین ماں نے آندھا دٹھائے دیکھ کے اندھے میرے بچڑے پانی پی لے آئے ادنار باب تیرا بچڑا پانی پی آیا ہے جلدی آ اور جلدی آ پتر نل دفنے نیا جنانکہ پتر نل دفنے نیا جڑے ہجے تائنی رو سکے سان سامنے کھڑیے ہاتھ جوڑ کے آ دیئے اے بانی آپ شریعت دا نہیں جرت جو میں سمجھا ماں نہیں پیو دفنے نلائے اے پترہ کو نہیں لاشا چیندیاں ماں ماں پتر نل دفنے آئے پلو جھاڑ کے میرا مولا اٹھے آئے ڈاویں دی رات ڈلیے گیاری نڈیاں آئے اے بغیرد دیکھ کے ادنار سارے سر نظر آرین ادنار سر نظر نہیں آرین اے ناؤ لکھ انہوں چپ کر آئے اے بغیرد آدھا میں ڈسے نا ادھا دسا ادھا ڈاویں دی دوب ڈھنڈی گر میں کئی وار حسین نو اس خیمے دے پیچھے باندھا اڑدھا ڈٹھا ہے اس بغیرد چالی گھوڑا بردار بے جنہ دے کولا سینے دا ہے رباب دے سورج دی تلاش ہوئی ہے جڑا نیزے دنال تلو ہوئے ہیں اے بغیرد سینی دے سامنے آکے بی بی اے نو مخاطب کر کے بغیرد وے کیا دے اس پتر نو کل دفنا یہاں ہنجوا دا کفان پوا کے تیرے کول میں نو قتل کرے سا ہندی امڑی کو ڈکھلا کے کمینا دے دا سر نہیں لانا میں تیوہ گو آج اپنا خنجر چلا کے ہندی ہاتھ دے نال مروڑ کے گردر آلیا سین نے نٹائی تو مات ہم گردر کے یاد یہ آجا آجا وے لالے اس گئے آجا آجا وے لالے اس گئے ہو جھولا تیرا جھولا وا کیوں رسے گئے اماتو سو جا میں وری جاوا پاک امام سین بادسہ ساڑھی اسکلیل جی بات لکب بل میں مزور فمائے خصوص بل خصوص جڑے جنہ دے درجات دے بلندی واسطہ مجلس رکھی گئی ہے مالک اس مجلس حصہ تمام سبابوں نظر نام آئے مال سے درج فرما جترے مومن انتشیف فرما ہو جڑے بے روزگار ہو مالک بہترین برسر روزگار عطا فرما ہے جڑے نوجمان ماتمینے مالک جی امام حسین باچہ دے امتحانہ دا واسطہ مالک حرمتحان جے کامیابی عطا فرما ہوئے مظلوم کربلا دی نالائن پاک دا صدقہ جڑے بیمار ان بھاجن حکم کر رہے ہیں جڑے والد صاحب ساڑے بیمار نے پاک سینڈ صغرہ سلام علیہ دی بماری دا واسطہ مالک شفائی کام لاتا فرما ہے مالک انہ بزرگن دا سایہ ساڑے سرانتے سلام حد رکھے نوجمانہ نوہر انتحان چے کامیابی دے ہوئے جتنی پردے جی بہنا بیٹھین مالک انہ دا پردہ سلام حد رکھے خصوص بالخصوص امام حسین بادشاہ دی زت ازمندہ صدقہ جڑے بے گناہ کے دنیا گناہ گارنے جڑے علیہ ولی اللہ پردہ نہ لے پاک امام دی چھے چودہ سال دی کہدہ واسطہ مالک انہوں جلدہ جلدہ رہی نصیب فرما ہوئے جنہیں انکھیں سردار حسین بادشاہ دے غم چرون دی ہیں صدقہ انہ آگیاں دا جڑی چالیس حال رات رہ دی رہی ہیں شاء اللہ سوائے غمیں حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو مالک جنہ دے کل اپنے گھار نہیں مالک اپنا گھار نصیب فرما ہے جنہ دے کل آدمی مالک انہوں پاک سینڈے پتر دا واسطہ بہترین ماتمی پتر رہتا فرما ہوئے حرم عمد نمرن تو پہلے مظلوم کربلا دے حرم دی زواری نصیب فرما ہوئے سارے دعا دی دعا وارث رکھ دیں مبار سنت نجیریاں سارے حقیقی وارث سارے مالک سارے بادشاہ امام زمان الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تا جلدہ جلدہ حرم ہوئے چونکہ مجلس حسان سواب بلائے بلندی دا جاد واسطہ ہے تکلیف نہیں سمجھ دے خصوص بر خصوص میرے بزرگان دے جتنے ازدار فانی تو منتقل ہوگی نہیں تو آڑے جرے ٹلگنے زاکر علماء کرام اور وہ لوگ جنہ دا پڑھنا نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا مقیمو یا علیمو یا حکیمو یا عظیمو سبحانک اللہ علیہ لانتر غصر غصر خلص نمی نارے رب اللہم صلح علیہ محمد محمد نارے حیدری